کینسر ایک مہنگا اور تکلیف دے مرس ہے ہر سال کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اکتوبر کا مہینہ آتے ہی حکومتی اور نیجی سطح پر کینسر کے موزی مرس سے اگاہی کے حوالے سے تقریب کا انقاط کیا جاتا ہے ایسے میں کھیلوں کے شعبے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے وہ بھی اپنی کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے کینسر سے اگاہی فراہم کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں پاکسان کرکٹ بورٹ کی بات کی جائے وہ بھی گزشتہ کئی سال سے بریس کینسر کے حوالے سے اگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں حال ہی میراولپنڈی میں مرقد ہونے والے نیشنل ٹی ٹونٹی ٹورنامیٹ کے موقع پر بھی خواتین میں چھتی کے سرطان کے حوالے سے سولہ اکتوبر کو کھیلے جانے والے میچز میں وکٹوں کو پنک کلر دے کر اگاہی مہم میں اپنا حصہ ڈالا جبکہ میچ میں شامل کھلاریوں اور افیشنز نے اپنی یونی فارم پر پنک ریبن کو نمائی طور پر لگایا لاہور پولو کلپ کی بات کی جائے تو لاہور پولو کلپ کے زیرے تمام بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی پولو ان پنک کے نام سے ٹورنامیٹ کا انگاز کرائے گیا جس سے خواتین کے ملبوسات بنانے والے مشہور برینڈ لولو سر نے سپانسر کیا لاہور پولو کلپ میں بریس کینسر سے اگاہی کے حوالے سے منقدہ ایونٹ کے موقع پر منتظمین اور خاتون کھلاری کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنتے ہیں دیکھیں یہ جو ایشو جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں بریس کینسر جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کو جتنا بار بار اس کے اوپر بات کی جائے اتنی کام ہے کیونکہ ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہماری 50% پاپولیشن ہے وہ اس میں یہ جو ہر نمی خاتون جو ہے وہ بریس کینسر کے رسپ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کروڑ سے زیادہ خواتین بریس کینسر کے رسپ ہیں پھر جو ایک اور alarming situation ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونگ بیچیاں جو ہیں وہ میں بڑی تیزی سے بریس کینسر پھائلے ہیں تو اس کے لیے تو ہم جتنا زیادہ اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ کیونکہ اچھا پھر اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے وہ یہ کہ یہ واحد ایسا کینسر ہے جو ارلی ڈائیگنوز ہو جاتا ہے ایکسٹرنل سمٹمز ہیں یہ کہ یہ جو ایوینس کر رہے ہیں اس کی کافی ایسا ٹاپک ہے جو کافی لوگ اس کے بارے میں نہیں پتا پاکستان سائیکلن فڈریشن نے بھی شوکت خانہ موموریل کینسر ہسپتال پشاور کریٹیکل ماس کلب اور سپورٹس ان پاکستان کے تاور سے بریس کینسر کے اگاہی کے حوالے سے سائیکل ریس کا انقاد کر آیا جس میں خواتین سائیکلس کے ساتھ ساتھ مرد کھلاریوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر تقریب کے مہمانے خصوصی جوتے بنانے والی مشہور کمپنی کے منیجنگ ڈریکٹر شوہیل راؤف نے شوکت خانم کینسر ہسپٹل کو پانچ لاکھ روپے پتیا دیا پاکستان سائیکلنگ فڈریشن کے صدر سید عزر علی شاہ اور سیکٹری نصار احمد سمید دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے یہ بات خوشائند ہے کہ پاکستان کے کھیلوں کے شعبے بھی کینسر جیسے موزی مرز کے حوالے سے اگاہی مہم میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اس مرز پر اسی وقت کابو پائے جا سکتا ہے جب ہمیں اس مرز کے نقصان کے بارے میں پتا ہوگا ناظر لاہور سپورٹس ویڈ چودی اشرف کی جانب سے بھی رپورٹ تیار کر کے اس مہم میں اپنا حصہ ڈالا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار